بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز کیا ہاں چالے آپ سب کا سب ٹھیک ٹھا خیر خیریت سے ہیں مزے سے ہیں تو آج میں کافی عرصے بعد پھر حاضر ہوئی ہوں آپ کو بتا ہے کہ بہت ساری لیڈز کو مصرفیات ہوتی ہیں گھر کے کام کاجی نہیں ختم ہوتے تو آج میں بھناوا گوشت بنا رہی تھی میں نے سوچا اس کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو سارا دن میں یہ ہوتا ہے کہ آج کیا پکے گا یہی بس مسئلہ بنا رہتا ہے بچے اپنی پسند کا ہی کھاتے ہیں لیکن کیا کریں مجبوری ہے ہم نے تو ہر حال میں پکانا ہی ہوتا ہے تو اسی وجہ سے میں نے سوچا آج جو ایسی ہانڈی پکائی جائے جو فٹا فٹ سے جھٹ پٹ سے تیار ہو جائے اس کے لیے میں نے دو سے تین پیازلین کو کٹ لیا ہے او ان کے جی میں نے اس میں گوشت لیا ہے اور دو سے تین ٹیماتر لے کے باقی سارے اس میں سمپل جو گھر کے مسالے ہیں نمک میں چھل دی سوکا دھنیا پاؤڈر اور ساتھ میں زیرہ پاؤڈر اور گرم مسالہ کھڑا وہ سب ڈال دیا ہے اور لسن اور ادرک کے پیس کو ہم نے پیس لیا تھا وہ شامل کر دیں بیچ میں سارا یہ مسالہ مکس کرنے کے بعد اب اس میں ہم نے تھوڑا سا دو گلاس کے قریب پانی ڈالنا ہے پانی وہ زیادہ نہیں ڈالنا تو اب ہم اس کو جو ہے پریشر ککر میں تقریر ون پندرہ سے اٹھارہ منٹ تک پکائیں گے تاکہ ہمارا گوشت اچھی طرح گل جائے جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اب پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے تھے تو ہمارا گوشت گل گیا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ آج کل کے بچوں کو کیا ہے وہ تو گوشت بلکل بھی نہیں کھاتے چکن پھر بھی کھا لیتے ہیں لیکن گوشت کی طرف کھا لیتے ہیں لیکن گوشت کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں حالانکہ یہ جو گوشت ہے انسانی صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے بچوں کو تو صرف فاس فوڈ پسند ہوتا ہے جبکہ یہ گھر کا کھانا بھی ان کو کھانا چاہیے گوشت ہمارا اچھی طرح گل گیا ہے اب ہم اس کو آٹھ سے دس منٹ تک آئل ڈال کے اچھی طرح بھونیں گے گوشت پکانے کے چار قسم کے طریقوں سے پکاتی ہوں تو یہ جو آج میں نے طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے یہ سب سے احسان جھٹ پڑ اور انتہائی مزے دار طریقے سے تیار ہوتا ہے اب ایک قدرک اس کو باریک پیس لیں ساتھ میں تین سے چار ہری میرچے ڈال دیں اور اس میں میں نے دو پیاز لے کے ان کے سلائس کر کے کچھا ہی اس کے بیچ میں شامل کر دیا ہے اب اس کو میں پانچ منٹ کے لیے مزید جو ہے اس کو پریشر ککر لگا کے اس کو پکاؤں گی چاپن ہے وہ دور ہو جائے ساتھ میں میں روٹیاں بھی پکا رہی ہوں گھر کی ہومیڈ روٹیاں اور یہ گوشت بہت ہی مزیدار لگتا ہے پانچ منٹ ہو گئے ہیں تو ہمارا جو ہے یہ بھناوا گوشت تیار ہو گیا ہے یقین جانے اتنا مزیدار تیار ہوا تھا اتنا مزے کا بنا تھا کہ سب نے کھایا اور خوب تعریف کی آپ بھی میرے اس طریقے کے ساتھ اگر آپ کو یہ طریقہ پسند آتا ہے تو اس طرح بنائیے گا مجھے کومنٹ میں بتائیے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا تو اجازت چاہتی ہوں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ